بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت میجر ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں لیکن پہلے بریکنگ سٹوری لے لیں خبر تو آپ نے دیکھ لی ہوگی لیکن اس کے ساتھ جڑی ایک بریکنگ سٹوری ہے وہ بھی سن لیں نیب نے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس اور توشا خانہ کیس میں گرفتاری ڈالنے کے لیے نیب عدالت سے یا اصاب عدالت سے اجازت لے لی ہے اس کے بعد نیسٹ خبر یہ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ نیب آج ہی عمران خان کی ان دونوں کیسز میں گرفتاری ڈالنے جا رہا ہے اب اس کے پوچھے وجہ ذرا سمجھ لیں کہ کیا ہے کال عمران خان کا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے جس میں ان کی جو نیب کی زمانتیں خارج ہوئی تھیں ان کو بحال کرنے کی صدا ہے اور بہت زیادہ چانس یہ تھا کہ وہ زمانتیں بحال ہو جائیں گی زمانتیں بحال ہو جاتی تو عمران خان کو قید رکھنا ممکن نہ رہتا اور اس کے بعد کیونکہ عمران خان کی سائفر معاملے میں اپیل سپریم کورٹ میں لگنے جا رہی ہے کسی ہفتے میں لگ جائے گی شاید یا اگلے ساتار دنوں میں تو تیاری یہ ہے کہ اگر سائفر معاملے میں ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تو ان کو گرفتار ہی رکھا جائے جیل کے اندر ہی رکھا جائے تو یہ ساری کہانی کنیکٹ ہو رہی ہے اب دو صورتیں ہیں جو کل نکل سکتی ہیں ایک تو ہمیشہ کی طرح اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہہ جی کہ آپ یہ درخواست غیر موثر ہو گئی ہے کیونکہ آپ تو گرفتاری ڈال دی گئی ہیں تو اب ہم زمانتیں کیسے بحال کریں گے ایک تو یہ رستہ ہے جو چوڑ رستہ ہے اور یہی عمومی طور پر اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ایک رستہ ہے جو آئینی اور قانونی بھی ہے ایک موکل نے درخواست دائر کیوئی ہے پہلے وہ درخواست گئی ہے بعد میں یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس درخواست کو اگر بحال کر دیا جاتا ہے تو جو انیشل زمانت خارج کرنے کا فیصلہ تھا وہی ختم ہو جاتا ہے تو امران خان کی گرفتاری بھی ختم ہو جاتی ہے گھڑی کی سوئیاں ایک بار پھر پیچھے چلی جائیں گی اور دوبارہ سے عدالت میں پیش ہوکے امران خان کو اپنی زمانت کا کیس میریٹ پر لڑنے کا حق دیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ پہلے والا رستہ چھنتی ہے اور کیا تھی ہے کہ یہ درخواست گئر محصر ہوگی اور اس طرح امران خان گرفتاری رہیں گے یا ہائی کورٹ دوسرا رستہ چھنتی ہے جس کے بہت کام چانسی ہے لیکن قانونی طور پر یہ موجود ہے کہ وہ اگر اس فیصلے کو ختم کر دیں جس میں زمانتیں خارج ہوئی تھی اور زمانتیں بحال کر کے واپس پیجے تو وہیں گھڑی کی سوئیاں جائیں گی اور جو درمیان میں گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ غیر محصر ہو جائے گی تو یہ ہے موجودہ صورتحار ایسے میں صحافی عصار رانہ صاحب کی ایک خبر آتی ہے اب یہ خبر میں کم از کم کسی دوسرے یا تیسرے سورس سے کنفرم نہیں کر سکا لیکن یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امران خان سے بچھرا بی بی محمد علی دورانی ان کے ساتھ ایک ایم شخصیت اور مزید دو لوگ ملے ہیں اور انہوں نے امران خان سے کہا کہ آپ صرف اگر چھے مہینے کے لیے ملک سے چلے جائیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں ساتھ اس کی یہ دھمکی بھی لگائی گئی ہے کہ دیکھیں اگر آپ نہیں جاتے ملک سے باہر تو نیچٹ آپ کی اہلیہ بھی گرفتار ہوں گی ہو سکتا ہے بہنوں کا بھی کہا گیا ہو کہ وہ بھی گرفتار ہوں گی امران خان نے جو اس کا جواب دیا وہ جو دیا ہے کہ میری پوری فیملی کو آپ جیل میں ڈال دیں میں پھر بھی ڈیل نہیں کروں گا میں پھر بھی ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اب آپ پوچھیں گے کہ چھے مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا دو تین چیزیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک الیکشن سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کا وہ ووٹر جو کہتا ہے کہ ہر سختی برداشت کرنے کے باوجود امران خان پاکستان بیٹھا ہے بھگوڑے کی طرح بھاگا نہیں ہے اس کو بھی ہم بھگوڑا ثابت کر دیں اس سے بھی تحریکن صاحب کا ووٹ بینک خراب ہو جائے گا پہلے ہی سارے آپ نے مین جو کینڈیٹ تھے وہ توڑ لیے ہیں اب تو سیکنڈ، ترڈ، فورس ٹیئر کے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے صرف اس اخلاقی قوت پہ کھڑے ہوں گے اور جیتیں گے کہ امران خان جیل میں ہے لیکن ڈیل نہیں کر رہا یہ امران خان سے اخلاقی قوت چیننا چاہتے ہیں نمبر دو یہ چاہتے ہیں کہ امران خان بھی باقیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے یہ طرح باقیوں کو زلیل کیا ہے ہم امران خان کو بھی زلیل کر سکیں اور پھر پیچھے کیمپین چلائیں بھگوڑا ہے بزدل ہے ڈر کے بھاگ گیا ہے ان کو بھی اپنا جلن اور سارجی سے کہتے ہیں نکالنے کا موقع مل جائے گا لیکن ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں کہ چھ مہینے کا کہہ کے ملک سے نکالیں بعد میں جیسے نواز شیف کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا تھا امران خان کا بھی کینسل کر دیں تو امران خان چاہ کے بھی دوبارہ پاکستان واپس نہیں آسکے گا اسے مجبوراں وہی رہنا پڑے گا جس بھی ملک میں اس کو بھیجیں گے ایک قیدی کی طرح اس کو ملک سے نکال کے قید کر دیا جائے گا یعنی امران خان کو جبری جلہ وطن رکھا جائے گا جہاں وہ اپنی زندگی کے باقی تمام ایام گزارے گا تو یہ بھی پلان ہو سکتا ہے لیکن امران خان کسی صورت ملک چھوڑ کے جانے کے لئے تیار نہیں ہے اب اس خبر میں یہ کہا گیا کہ ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی اور اہلیہ نے بھی شاید اس طرح کی بات کی ہے کہ چھ مینے کے لئے چلے گا میرا نیک خیال کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ امران خان کی اہلیہ بشک بہت کم وقت ان کی رفاقت رہی ہیں لیکن اتنا تو جانتی ہیں امران خان کو کہ اسے کمپرومائز کرنے والے اور کمپرومائز لوگ سخت برے لگتے ہیں امران خان اپنے سارے رشت سے توڑ دے گا لیکن کمپرومائز نہیں کرے گا یہ یاد رکھئے گا اس کی جنگ بہت بڑی ہے اس کی ذات سے بہت اوپر چلی گیا یہ جانتی ہے اس میں اس کی بیوی آ جاتی ہے اس کی بینے ہیں اس کی ساری فیملی ہیں کہ اتنی بڑی جنگ ہے جس میں پچیس کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے اور پچیس کروڑ میں سے کم از کم چوبیس کروڑ لوگ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی میں نے بہت کم تعداد بتائی ہے کیونکہ دوسری طرف چند لاکھ رہ گئے ہیں تین چار ملین کہہ لیں پانچ ملین کہہ لیں جو ایکشری سپورٹر ہیں دوسری طرف تمام پارٹیوں کے باقی وڑ تو لوگ برادری کے لیے اور کسی وجہ سے بھی ڈال دیتے ہیں یہ میں سپورٹر کی بات کر رہا ہوں آپ کو پاکستان کی عبادی کی تقریباً 95% سے زیادہ تعداد امران خان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ امران خان انہی کی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے ابھی تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ جن کو فراش ازادی یا فراغ ہوگی کہا جاتا ہے اور ان کو امران خان سے جوڑا جاتا ہے ان کی اعلیہ سے جوڑا جاتا ہے کہ جی کوئی منی لانڈرنگ کر دی تو پاسپورٹ بنا لیا اس کے حوالے سے دو تین سٹوریز سامنے آ گئی ہیں ایک تو نون لیگی صافیوں کا ہی ایک جریدہ ہے تھرسڈے ٹائمز انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پاسپورٹ جالی لگتا ہے لیکن میں آپ کو اس اینگر سے بتانے ہی نہیں والا میں آپ کو اس اینگر سے بتاؤں گا کہ یہ مان لیں کہ یہ پاسپورٹ اصلی ہے پھر بھی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ سارا جھوڑ بول رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ دبائی میں ایک فرادیے کو بٹھایا گیا تھا نیلے پیلے چینل پر وہ دبائی میں بیٹھا تھا اور نیلے پیلے چینل پر اس کا انٹریویو کیا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے فرا شہزادی یا فرا گوگی نے گھڑی بیچی وہ دبائی آئیں مجھ سے ملاقات کی اور مجھے اس طریقوں گھڑی بیچی گئی جب فرا گوگی کا ریکارڈ چیک کیا گیا پاسپورٹ کا تو پتا چلا کہ ان تاریخوں میں جس میں وہ کہہ رہا ہے فراڈیا کہ مجھے گھڑی بیچی گئی ان تاریخوں میں تو وہ گئی نہیں دبائی اس کے بعد ایک نئی کہانی چھوڑی گئی کہ فرا گوگی کا کوئی اور پاسپورٹ ہے اور انہوں نے اس پاسپورٹ پر ٹریول کیا ہے جس کی وجہ سے پتا نہیں چل سکا کہ فرا گوگی کس تاریخ کو دبائی گئی یا کیا ہوا اور وہاں سے نکلیں کاب اور کیسے ہوا اور کس طرح کی کہانی ڈالی گئی اس کہانی کو یہی میں پانچ سیکنڈ میں آپ کے سامنے لیروں لیر کرنے جا رہا ہوں پروگرام تو اس کے بعد وڑنے جا رہا ہے یہ آپ ایشو ڈیٹھ دیکھیں اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس دوبارہ دیکھیں اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس گھڑی بیچی گئی دوہزار انیس میں چلیں جی زیادہ زیادہ دوہزار بیس میں بیچ دی گئی ہوگی پاسپورٹ تو بنا ہے دوہزار بائیس میں تو فراش ازادی ایسی جادوگر ہے کہ اس نے اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو ایک پاسپورٹ بنوایا اس میں ٹائم ٹریول کیا دوہزار انیس میں گئی اس پاسپورٹ پہ وہ دوبائی گئی اور وہاں جا کے اس نے اس فراڈی اگو گھڑی بیچی کیا یہ کہانی بنتی ہے امران کھان کی بشرا بی بی کی ناجائز دولت کو منی لانڈر گھر کے فراش ازادی بہر لے جاتی رہی ٹھیک ہے جی یہ بھی کہانی ہے اس کہانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے دوہزار انیس میں امران کھان کو فراغ ہوگی اور ان کے بارے میں کوئی کرپشن کے بارے میں بتایا تھا اگر فراغ ہوگی اور بشرا بی بی کرپشن دوہزار انیس میں کر رہی تھی یا اٹھارہ میں کر رہی تھی تو منی لانڈرنگ کا پیسہ کہاں تھا جو دوہزار بائیس میں اٹھائیس مارچ کو پاسپورٹ بنوا کے بعد میں فراش ازادی لے کے بھاگی پہلے پیسہ کہاں تھا وہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے رپورٹ دی تھی تو کہیں سے پیسہ تو پکڑا گیا ہوگا تو ان کے پاس ثبوت ہوں گے وہ اب تک سامنے کیوں نہیں آئے وہ کیا شبرات میں پتاخے مارنے کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جلانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ کاغذات کے آگ لگائیں گے اور اس سے ستر بم کو آگ لگائیں گے کیا پس اب کس لیے رکھے ہوئے ہیں وہ ثبوت کوئی لوجک بنتا ہے ان باتوں کا لیکن میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں بیانیاں کوئی نہیں ہیں نواز شریف آیا تھا میں بھاجوہ فیض امید کا عصاب کروں گا آگ کے فرق ہوگی کے بیچے لگا دیا ہیں اچھا عمران خان اپنی بیوی کی سہلی کا بھی دمہ دار ہے نواز شریف اپنی اولاد کا بھی دمہ دار نہیں ہے نواز شریف کہتا ہے جی میرے فلیٹوں کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے اس کے مالک مریم نواز ہیں حسین نواز ہیں اور حسین نواز ہیں شباز شریف کی بات کرو تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی لانڈرنگ نہیں کی پوچھنا ہے تو سلمان سے پوچھیں حمزہ سے پوچھیں تو یہ اپنی سگی اولاد کے بھی دمہ دار نہیں ہے لیکن عمران خان اپنی بیوی کی سہلی کے بھی تمام جائد اور ناجائد کاموں کا دمہ دار ہے اچھا ایک اور چیز سمجھ لیں عمران خان کے سخت ترین ناقد ہیں ساکم نصار کی جو آڈیو آئی تھی جس کو ہم نے جالی ثابت کیا تھا وہ بھی انہی کے ذریعے آئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس ساتھ تک شریف خاندان کے کبھی قریب سمجھے جاتے تھے اور عمران خان کے کتنے مخالف تھے وہ بھی یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹی رپورٹس ہیں اور فراغ گوگی کے ذریعے عمران خان کو صرف بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے تھے فراغ گوگی عمران خان کے خلاف میں اب ایڈ کر دوں کہ کوئی گوائی دے دے جھوٹی اور میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لئے تیار ہوں جس طرح علیم خان ایٹی ایم تھا جانگیر ترین ایٹی ایم تھا اور چینی چور تھا اور علیم خان قبضہ مافیا تھا اور آج وہ ماشاء اللہ سے مولانا بن چکے ہیں آج ان کے آتھوں پر صاحب کی بیعت کروائی جا رہی ہیں آج ان کو امام کا درجہ دے دیا گیا ہے اسی طرح اگر فراغ شہزادی عمران خان کے خلاف بیان دے دے تو یہ فراغ شہزادی کو مادر ملت ڈیکلئر کر دیں گے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر کرپشن کہیں ہوئی بھی ہے تو مسئلہ ان کا کرپشن نہیں ہے مسئلہ صرف عمران خان ہے اور اس کو روکنا ہے اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روکنا کیوں ضروری تھا عمران خان ان کے کونٹ سے مرصوبوں کے لئے خطرناک ہو گیا تھا اور اس کو نکالنا ضروری ہو گیا تھا آپ کو بتاتا ہوں کہ کس وقت جب یہ لوگ وطن کا سودا کر رہے تھے تو اس کو کور اپ کرنے کے لئے عرشت شریف کے لئے زمین تنگ کی گئی شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں ڈاکیومنٹس کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ صاحب کے سننے کا بہت بہت شکریہ